بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے شامی کباب چکن شامی کباب جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہم آپ کو شیئر کریں گے اور بینہ کسی محنت کے یہ آدھے گھنٹے میں شامی کباب بن کے تیار ہو جائیں گے اور یہ شامی کباب جو ہیں یہ آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور مہینہ دیر جو آنا آپ کا آرام سے چل دے گا نہ تو یہ حراب ہوں گے اور نہ ان کا کلر چینج ہوگا بہت زیادہ ٹیسٹ میں یہ مزے کی بنتے ہیں تو یہاں بھی سب سے پہلے ایک کوئی شامی کباب مسالہ بنانا ہے اور یہ مسالہ جو ہیں یہ بنا کے آپ سٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے شامی کباب بنانے ہوں تو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایک کلو چکن کے لیے میں نے مسالہ تیار کیا ہے تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں اس میں دو کھانے کا چمس سکھا دانیا ایک چھے کا چمس فیزیرا ایک کھانے کا چمس سونف چار ہری لائچی دو کالی لائچی ایک بادیان دس سے پندرہ میں نکالی مرچیں لے لیے دو دارجینی کے ٹکڑے اور تقریباً سات سے آٹھ میں نے لے لیے لونگ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھی سے گرائنڈ ہو چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک تیز پتہ لے لیے میں نے وہ توڑکیس میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سپائسز جال لیں جس میں ایک چاہ کا چمچ سرخ مرچ ایک چاہ کا چمچ یہاں پہ نمک ڈالا ہے نمک ہم چیک کریں گے بعد میں اگر زود پڑا تو ڈال لیں گے مزید اور ڈیڑ چاہ کا چمچ گوٹیوں لال مرچیں شامل کر دیں گے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ آدھا چاہ کا چمچ میں نے حلدی شامل کرنی ہے لیکن وہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ میں ڈالنا پھول گئی ہوں تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور یہ ایک کلو چکن کے لئے مسالہ میں نے تیار کیا اگر آپ نے زیادہ قوانٹیٹی میں شامل کباب بنانے ہوں تو آپ اسی قوانٹیٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں اور اسی سٹیج پہ آپ اس کو کیا کریں کہ سٹور بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے اچھا جی اب ہم اس کے کباب بنائیں گے تو اس کے لئے ایک عدد میں نے پریشر ککر لے لیا اور یہاں پہ ایک پاؤچنے کی ڈال لے کے میں نے تقریباً چھے سے سات گھنٹے پہلے میں نے بھگو دیا تھا اس کو تو یہ میں نے اس کا پانی جو ہے نا وہ والا نکال کے تو اس کے بعد میں نے یہ پریشر ککر میں ڈال دینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایک کلو چکن لے لیے میں نے اور چکن کے میں نے بڑے پڑے پیس کروایا تاکہ بعد میں مزیدار سے یہ ریشدار جو ہے نا کباب بنے اور ساتھ ہی ایک میڈیم سائز کی رفلی کٹ کی ہوئی پیاز ایک ایک چھے کا چمعہ لیسن اور ادرہ کپ پہ شامل کی ہے اور یہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا نا اس میں ایک کھانے کا چمعہ چھوڑ کے باقی سارا مسالہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور جو پانی ہے یہ تقریباً دو کپ کے قریب ہے یہ میں نے پانی شامل کر دیا تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لینا ہے اور نمک یہاں پہ میں چک کر لوں گی اس کا نمک میں نے جب سٹارٹ میں مسالہ بنائے تھا نا اس میں کم ڈالا تھا تو نمک اب اس ٹیچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا تو نمک مجھے کم لگ رہا تھا ایک چیک اچھے نمک میں نے مزید شامل کی ہے اور اس کے بعد پریشر کو بند کر کے چودہ منٹ تک ہم نے اس کو پریشر دے لینا ہے اور پریشر جو ہے نا یہ اس کی سیٹی بولنے کے بعد ہم نے اس کی ٹائم میں رکھنی ہے چودہ منٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ چودہ منٹ گزر چکے ہیں ہمارے یہاں پہ ڈال اور گوشت بہت اچھے سے گل چکے لیکن اس میں تھوڑا بہت پانی موجود ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو تیز پتے میں نے ڈالیتے ہیں اور یہاں پہ آگ کو تھوڑا سا ہم نے تیز کر لینا ہے اور لکڑی کے چمانچ کی مدد سے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ ہمارے جو ڈال اور گوشت اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ہمارا مکسنگ ہو چکی ہے اور اس کو مکسنگ کرنے کے لئے پریشر کو کروئے ویسے ہی بہت اچھے طریقے سے دونوں چیزیں گل چکے ہیں تو کسی چوپر کے آپ کو ضرورت نہیں ہے ہاتھ سے مکس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ تقریباً پانچ منٹ لگے تھے مجھے اچھے طریقے سے مکسنگ کے بعد یہاں پہ کچھ ہرے مسائلے ڈال دیں گے آٹھ سے دس ہری میرچیں اور تین سے چار کھانے کے چمچ ہرا دنیا اور پودینہ ہم شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے شامل کباب مسائلہ بچایا تھا وہ بھی میں اسی سٹیج پر ڈال دیا لیکن آپ کو دکھا نہیں سکی تو یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد اچھے سے ہمارا مسائلہ جو ہے مکس کر لینا ہے اور مکسنگ کے بعد ہم ہم اس کے کباب بنائیں گے تو ایک میں نے یہ بوتل کا ڈھکن لے لیا کوئی سے بھی ڈھکن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیپر لگا دیا اور یہاں پہ کباب کا مسائلہ تھوڑا سا لے کے تو اس کے اوپر رکھ کے ہم نے تھوڑا سا اس کو اوپر سے دبانا ہے اور اس طریقے سے زبردرستی کباب کی شیپ بن گیا اور اس طریقے سے کیا ہوگا آپ کے بہت جلدی کباب بن کے تیار ہوں گے اور بینہ کسی محنت کے ایک ہی شیپ کے کباب بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے تمام کباب ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی شیپ کے کباب جو ہیں یہ ریڈی ہوئے ہیں اور اسی سٹیج پہ آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں مہینہ ڈیڑا آپ کے حرام سے چل جائیں گے نہ تو ان کا کلر حراب ہوگا نہ ہی یہ ٹیج میں حراب ہوں گے تو ہم نے یہاں پہ کچھ کبابوں کو فرائی کرنا ہے تو انڈے میں نمک اور کالی میر ڈال گیا اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس میں ڈپ کر کر کے فرائی پین میں ڈالتے جائیں گے فرائی ہونے کے لیے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے ان کو دونوں سرڈن سے فرائی کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو نکال دے جائیں گے بہت اچھا سا پیارا سا کلر ہمارے کبابوں کا جو آ چکے ہیں یہاں پہ ہمارے تمام کباب ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان کے کلر دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا پیارا سا کلر آیا ہے اور سرونگ پلیٹر میں میں نے ان کو نکال دی ہے ہمیں آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں یہ کباب اندر سے ان کی لک کیسی آئی ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹ میں یہ مزے کے کباب بن کے تیار ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے ریشیس کے کھول رہے ہیں بہت اچھے مزیدار اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے اگر آپ اس طرح سے اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے بناتے ہیں تو آپ کا گھنٹوں کا جو کام ہے وہ منٹوں میں ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا ہے ہم نے کوئی چوپر نہیں استعمال کیا لیکن اس کے باوجود ہمارے کباب جو ہیں بہت جھٹ پٹ سے ریڈی ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریے گا چینل کو سبکراب کیے بغیر مت جائیے گا اللہ حافظ